ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو جا تمہارا بھلا آئے آج رمضان المبارک کی دس تاریخ ہے آج کا دن ہم مسلمانوں کی مقدس ماں سیدتنا خطیجت القبرى رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پرس پاک کا دن ہے تو آج کی اس محفل میں اپنی اس مقدس ماں ام المومنین حضرت خطیجت القبرى رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کچھ ذکر خیر کر کے آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کیا جائے گا سیدنا خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علماء کے نکاح میں آنے والی سب سے پہلی زوجہ محترماء ہیں اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی حقانیت روشن ہونے کے بعد فوراً یہ ایمان لے آئی اور یہاں تک علماء نے فرمایا کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی خاتون کا نام حضرت سیدتنا خطیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے اس حوالے سے وہ روایت میں ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غارِ حرامے تھے حضرت جبریلِ امین اللہ کا پیغام لے کر کے آئے اقرب اسم ربکاللدی خلق اور یہ سورہِ علق کی پانچ آیتیں نازل ہوئیں اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غارِ حرا سے پلٹ رہے تھے تو اس وقت ہر شجر و حجر آپ کو سلام کر رہا تھا کہ السلام علی کا یا رسول اللہ تو حضرتِ خدیجہ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ تو انہوں نے آپ کے جسمِ ادھر پر کپڑا ڈالا اور چہرِ انور پر تھنڈے پانی کا چھڑکاؤ کیا پھر اس کے بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے حضرتِ خدیجہ سے پوری حالت بیان کر دی کہ میں غارِ حرا میں تھا تو کیسے فرشتہ آیا اور پھر میرے ساتھ میں کیا کیا ہوا تو اب حضرتِ خدیجہ کو میرے آقا علیہ السلام سے کتنا پیار تھا اس سے اندازہ لگائیں کہ فوراں حضرتِ خدیجہ کہتی ہے کہ آپ غم نہ کریں خوش رہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈالے گا اور نہ آپ کو کسی کے آگے زلیل و رسوہ کرے گا یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ اچھا ہی فرمائے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مجاہدہ کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں بے قسو مجبوروں کی دستگیری کرتے ہیں محتاجوں اور غریبوں کے لیے بھلائی کے کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں آپ سچائی میں ان کی مدد کرتے ہیں برائی سے ان کو روکتے ہیں یتیموں کو پناہ دیتے ہیں سچ بولتے ہیں اور امانتدار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا تو یہ جب پہلی وئی نازل ہوئی حضرت خدیجہ کے پاس میں یہ سارا معاملہ پیش ہوا تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ پر اسلام کی راہیں کھول دیتی ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ مکہ کی عورتیں ایک بار عید کے موقع پر جمع تھیں تو ان کے سامنے ایک شخص آیا اور وہ قریب ہوا اس نے اونچی آواز کے اندر یہ کہا کہ اے مکہ کی عورتوں بے شک تمہارے اس شہر میں ایک نبی ہوگا جسے ایک نبی ہوگا اور تم میں سے جو بھی اس کی بیوی بننے کی استطاعت رکھے تو اس کو چاہیے کہ اس نبی کی بیوی بنے تو یہ بات تو سب عورتوں نے سنی تھی لیکن باقی عورتوں نے اسے نظر انداز کر دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے دماغ کے اندر یہ بات رہی اور پھر بعد میں جب میراقہ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تو یہ ایمان لانے والوں کے اندر انہوں نے سبقت کی ان کے ایمان لانے کا واقعہ تفسیروں میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جب میراقہ علیہ السلام غارہ رہ سے آئے اور پوری بعد حضرت خدیجہ نے سن لی تو پھر اس کے بعد میں اپنے چچازاد بھائی ورقہ بن نوپل کے پاس میراقہ علیہ السلام کو لے کر کے گئی یہ ورقہ بن نوپل بہت بوڑے تھے اور جاہلیت کی رسموں سے دور رہتے تھے حقیقی دین عیسوی پر قائم تھے انجیل کا انہیں بڑا علم تھا اور انہیں انجیل سے عربی زبان میں لکھنا آتا تھا اور وہ اس کو عبرانی زبان میں بھی لکھا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ نے جا کر کے کہا کہ آئے میرے چچیرے بھائی آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیئے بھتیجے کا مطلب عرب کے اندر یہ طریقہ تھا کہ چھوٹے کو بھتیجہ اور بڑے کو چچا کہتے تھے تو چونکہ ان کی عمر بڑی تھی تو اس نے میراقہ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ اپنے بھتیجے کی بات آپ سنیئے تو حضرت خدیجہ نے حضور کو ورقہ کا بھتیجہ کا یہ عرب کا دستور تھا بہرحال میراقہ علیہ السلام نے اپنے غارے ہرا کے تمام واقعات سنائے ورقہ نے سنے سن کر کے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے یعنی جبریل امین جو آئے ہیں ان کے بارے میں کہا یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو اب اللہ کے رسول میں گوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی کہ میرے بعد میں ایک رسول مبوس ہوگا جس کا نام احمد ہوگا ان قریب آپ کافروں کے ساتھ میں جہاد پر معمور ہوں گے کاش میں اس دن تک زندہ رہتا جوان قوی توانہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دیں گی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دیں گی ورقہ نے کہا ہاں جو بھی یہ حق بات لے کر کے تشریف لاتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جاتا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی جاتی ہے اس کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے تو یہ ایک عادت جاری ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ کافر نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں اب یہ جب ساری بات ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل کھل گیا اور وہ میرے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے میں سبقت کی تو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے کیا ان کے نکاح کا واقعہ بھی مفسرین نے شارعین نے بیان فرمایا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بڑی مالدار عورت تھی اور اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جو مالدار لوگ رہتے تھے وہ اپنا مال لے کر کہ کسی امانتدار کو باہر بھیجا کرتے تھے اور جو وہ کما کر کے لاتا تھا اس میں سے ایک حصہ اس لے جانے والے کو دیا کرتے تھے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تمنہ تھی کہ کوئی امانتدار آدمی مل جائے جو میرا مال لے کر کے جائے اور میرا پارٹنر بنے میرا آقا علیہ السلام کی عمر شریف اس زمانے میں پچیس سال کی تھی اور ابو طالب نے سرکار سے کہا تھا کہ میرے پاس مال نہیں رہا ہے پوریشیوں کے کافلے تجارت کے لیے ملک شام جا رہے ہیں تم خدیجہ سے جا کر کے کہو کہ وہ قریش کی مالدار عورت ہے وہ آپ کو مال دے گی آپ اس کا مال لے کر کے جائیں تو اس میں سے آپ کو بھی نفع ملے گا لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوا تھا بلکہ ہوا یہ تھا خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ضرورت تھی کسی امانتدار تاجیر کی تو وہ تلاش میں تھی تو کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام امین ہے یعنی اس وقت آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا کہ وہ امانتدار ہے محمد امین ہے ان سے کہو لہذا سیدہ خدیجہ نے کسی کو حضور کے پاس بیجا کہ اگر آپ میرا مال لے کر کے تشریف لے جائیں اللہ تعالی جو نفع دے گا میں اس میں سے آپ کو بھی دوں گی میرا آقا علیہ السلام نے ابو طالب سے مشورہ کیا ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میرا آقا علیہ السلام راضی ہو گئے اب سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی ساتھ میں کر دیا اور ایک مخصوص آدمی جس کا نام خوزیمہ تھا ان دونوں لوگوں کو میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ میں کر دیا اب یہ لوگ گئے تو اسی سفر کا جو معاملہ پیش آیا تھا اسی سے حضرت خدیجہ کے دل میں میرا آقا سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اور وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب تجارت کے لیے میرا آقا علیہ السلام تشریف لے گئے تو اس سفر میں جب بسرا پہنچے تو وہاں پر ایک گرجہ گھر تھا جس میں ایک رائب رہتا تھا جس کا نام تھا نسطورہ اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جس درخ کے نیچے بیٹھے ہیں تو وہ آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اس درخ کے نیچے اللہ کے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھتا ہے اور یہ درخ پہلے سوکا ہوا تھا آپ جب آ کر کے بیٹھے تو یہ درخ بڑا سرن سبزو شاداب ہو گیا تو میرا آقا سے کہنے لگا کہ آپ کو لاتو عزا کی قسم بتائی آپ کا نام کیا ہے میرا آقا نے فرمایا دورو دورو بھتو کا نام میرے سامنے مت لو اور آپ نے ناراضگی کا ادار کیا تو اس نے آپ کو قسم دی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو پوری بات بتائی تو نسورہ نے کتاب کھولی کتاب کھول کر کے دیکھتا تھا اور کھول کھول کر کے بولتا تھا قسم ہے اس خدا کی جس نے عیسی علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا یہ وہی ہے یہ وہی نبی آخر زمان ہے یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس نے پہچان لیا بہرحال میرا آقا علیہ السلام نے اپنا مال تجارت بسرہ میں بیچا اور دبل نفع کمایا کافلے والوں کا آپ کی صحبت سے بڑی برکت بھی ہوئی آپ جب مکہ واپس آ رہے تھے دوپیر کا وقت تھا حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کے بالا خانے پر بیٹھی تھی تو اس نے دور سے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر پر دو پرندے سایا کی ہوئے یہ اصل میں دو فرشتے تھے جو اللہ کے رسول پر مرگ کی شکل میں سایا کی ہوئے تھے حضرت خدیجہ کو بڑا تاجب ہوا پھر جب غلام آیا اس نے بتایا کہ راستے میں تو بڑے عجیب و عجیب باتیں ہمیں دیکھنے کے لئے ملی یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا جب سنا تو حضرت خدیجہ کا دل چاہا کہ میں ان سے نکاح کر لو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مالدار عورت تھی تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے نکاح کا پیغام بھیجا تو اس سے پہلے بہت سارے بڑے بڑے مالدار کہے چکے تھے خدیجہ ہم سے نکاح کر لو ہم سے نکاح کر لو لیکن حضرت خدیجہ نے اس نکاح کو قبول نہیں کیا تھا یہ بیوہ ہو چکی تھی حضرت خدیجہ بیوہ ہو چکی تھی روایتوں کے مطابق ان کا پہلا نکاح ابو حالہ کے ساتھ ہوا تھا ان سے دو لڑکے ہوئے تھے دوسرا نکاح اس کے بعد میں ان کا ایک اور ہوا تھا عتیق سے تو ان سے بھی ایک لڑکی تھی پھر بعد میں تیسرا نکاح انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ میں کیا تو یہ تیسرے نکاح کی کاروائی اس طرح ہوئی کہ ایک عورت کو خدیجہ نے بھیجا میرے آقا کی بارکہ میں کہ معلوم کرے کہ یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کی نہیں تو وہ عورت گئی اور جا کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کو نکاح کے بارے میں آمادہ کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس دنیا بھی سازو سامان ہے نہیں اور کوئی ایسی عورت کون پیدا ہوگی جو صاحب حسن جمال بھی ہو صاحب حسب و نصب بھی ہو اور مجھ سے نکاح کرے تو اس نے کہا کہ ایک ایسی خاتون ہے جو آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اور بڑے حسب و نصب والی ہے اگر آپ قبول فرمالیں تو میں آگے بات کروں وہ سارا خرچہ بھی پرداش کرنے کے لیے تیار ہے تو جب اس عورت نے یہ بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضا مندی کا ادار کیا وہ حضرت خدیجہ کے پاس گئی اور جا کر کے انہوں نے منظور کر لیا اس کے بعد میں وہ عورت حضرت خدیجہ کے پاس آکے جب سب کچھ بتائی نہ تو بڑی خوشی ہوئی حضرت خدیجہ کو اور انہوں نے اپنے چچا عمر بن عصد کے پاس کہلوا بھیجا کہ ایسا کریں نکاح کا پیغام لے کر اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب کے پاس اور حمزہ کے پاس جائیں جب بات ہوئی نکاح پکا ہو گیا ابو طالب حضرت حمزہ اور سارے چچا آئے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے سردار بھی آئے شہر کے اندر یہ بڑی شاندار مجلی سے نکاح مناقض ہوئی حضرت خدیجہ کے مکان پر تشریف لائے نکاح مناقض ہوا ابو طالب نے ایک فسی و بلی خدبہ پڑا اب وہ خدبہ اپنی جگہ ہے انہوں نے اللہ کی حمد و سنہ کی اور پھر اس کے بعد میں وہ اپنے نصب کی خوبیاں بیان کی اور آخر میں کہا کہ یقیناً میرا یہ بتیجہ محمد ایسا ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کا ہمپلہ نہیں ہے یہ سب پر بھاری ہے اگرچہ یہ مال میں کم ہے پر مال تو ڈھلتی چھاؤں ہے یہ خدبہ پڑا اور پھر بعد میں نکاح ہوا جب ابو طالب نے خدبہ مکمل کیا تو ختیجہ کے چچا ذات بھائی ورقہ نے بھی یہ خدبہ پڑا اس میں بھی اللہ کی حمد و سنہ کی اور آخر کے اندر فرمایا کوئی ایک شخص بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسب و نصب کے بہتر ہونے کا انکار نہیں کر سکتا نکاح ہو گیا پھر تب پجا کر کے خوشی کا ادار کیا گیا اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنے چچا سے آپ کہیں کہ اوٹ زبا کر کے لوگوں کی دعوت کریں اسی دن شب زباب ہوئی رخصتی ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام اس شادی سے بہت خوش ہوئے اور اللہ دبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا اور آخرت میں اس کی وجہ سے شادہوں فرخہ کر دیا تو یہ حضرت خدیجہ کا لکھا میرا آقا علیہ السلام کے ساتھ میں اس وقت ہوا جب حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال کی تھی اور میرا آقا علیہ السلام کی عمر شریف پچیس سال کی تھی اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ نصب کے اعتبار سے حضرت خدیجہ کا نصب جا کر کے میرا آقا علیہ السلام کے نصب میں مل جاتا ہے کوسے کے اندر جا کر کے حضرت خدیجہ آقلہ تھی فاضلہ تھی بڑی دانہ تھی زمانہ جہلیت میں ان کو تاہرہ کہتے تھے عالی نصب اور بڑی مالدار ابو حالہ عطیق کے بعد بہت سارے اہلِ قریش چاہتے تھے کہ ہم نکاح کریں لیکن اللہ نے یہ آپ ہی کے مقدر کے اندر رکھا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر جوان انتیس اوٹ مقرر کیا گئے یعنی آج کے زمانے کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو لاکھوں روپے کا مہر مقرر کیا گیا تھا اور اہلِ سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے ایک بار خواب دیکھا تھا آسمان سے چاند اترا میرے گھر میں اور اس کا نور پورے گھر میں فائل گیا یہاں تک کہ مکہ کا گھر گھر اس نور سے روشن ہو گیا حضرت خدیجہ جب بیدار ہوئی تو یہ خواب اپنے چچرے بھائی ورقہ بن نوفل کو بیان کیا تو ورقہ نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نبی آخر زمان تم سے نکاح کریں گے آج اس نکاح کے ذریعے پھر وہ خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی اور یہ وہ مقدس خاتون ہے حضرت خدیجہ کہ میراکہ علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے حالانکہ ازواج متہارات تو بہت ساری ہیں لیکن جتنی اولاد میراکہ علیہ السلام کی پیدا ہوئیں وہ سب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں سوائے حضرت عبراہیم کے یہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے اور حضرت خدیجہ کی قسمت دیکھیں آپ پچیس یا چوبیس سال تک میرے آقا علیہ السلام کی شریک حیات بن کر کے رہی ہے میرے آقا علیہ السلام کی حیات تیبہ میں کسی کو ایک لمحے بھی ساتھ میں رہنے کا موقع مل جائے اس کی قسمت چمک جائے تو جس مقدس خاتون نے پچیس سال تک میرے آقا کی خدمت کی ہو اس کی قسمت کتنی بلندی پر ہوگی کون اس کا اندازہ کر سکتا ہے اور جب ان کی وفات حجرت سے پانس سال یا تین سال پہلے ہوئی تھی جب حضرت ختیجہ کی عمر شریف پیس سٹ سال کی ہو گئی تھی اور ان کا جب وسال ہوا نا تو اللہ کے رسول علیہ السلام خود ان کی قبر میں داخل ہوئے اور ان کے لئے دعائیں خیر کی نماز جنازہ تو اس وقت تھی نہیں نماز جنازہ غک نہیں تھا اور ان کا جس سال وسال ہوا اس سال کا نام ہی رکھ دیا گیا غم کا سال اور حضرت ختیجہ کی فضیلت کو میں کیا بتاؤں بس اتنا ہی کافی یہ سمجھ لیں آپ لوگ کہ حضرت ختیجہ وہ مقدس خاتون ہے جن کے شکم سے پیدا ہونے والی خاتون کا نام سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت فاطمہ کی ماں کا نام ہے حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ اور کفار قریش نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کو جھٹلایا تکلیف پہنچائی نا تو حضرت ختیجہ نے اس وقت میرے آقا علیہ السلام کا ہر طرح سے ساتھ دیا مالی اعتبار سے ساتھ دیا اپنے اثر و رسوک کے ذریعے ساتھ دیا اور روایت میں آتا ہے صحیح روایت ہے یہ کہ بارگاہ رسالت مام صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس میں ختیجہ دسترخان لارہی ہیں جس میں کھانا ہے جب وہ دسترخان لے کر کے آئے تو ان سے اللہ کا سلام کہہ دینا اور میری طرف سے انہیں بشارت دے دینا کہ ان کے لئے جنت میں اللہ نے موتیوں کا ایسا گھر تیار کیا ہے جس میں نہ شور و گل ہوگا نہ کوئی تکلیف اور مشکت ہوگی یعنی جنتی محل کی بشارت ان کو دے دینا اور ایک بڑی خوبی حضرت خدیجہ اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے اشاعت فرمایا کہ ازواج متحرات میں سب سے افضل سیدہ ختیجہ اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک موقع میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سب سے افضل خاتون حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ حضرت مریم اور حضرت آسیہ یہ چار عورتیں جنت کی عورتوں میں فضیلت رکھنے والی عورتیں ہیں اور اس حوالے سے علماء اکرام نے سیدہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر اور بھی دوسری روایتیں بیان فرمائی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر کے میں نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ خدیجہ کے بچھڑنے کا بڑا غم کرتے ہیں تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ میرے بچوں کی ماں تھی اور گھر کی دیکھ بال کرنے والی تھی اور حضرت خدیجہ کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کی ہر بات کی آپ تصدیق کرتی تھی اور بحثت سے پہلے بھی اور بحثت کے بعد بھی کوئی اگر آپ کو تکلیب پہنچاتا تو آپ کی آپ دل جوئی فرمایا کرتی تھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تلاش میں ایک بار حضرت خدیجہ مکہ شریف کے بالائی حصے پر چلی گئی تو ان کے پاس میں کھانا بھی تھا تو ملاقات ہو گئی حضرت جبریل امین سے تو دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں پوچھا حضرت خدیجہ ڈر گئی اور خوف تاریح ہوا اور یہ جلدی سے جب گھر پہ آئی اللہ کے رسول علیہ السلام سے بتایا کہ آج میں نے ایسا ایسا ایک مرد دیکھا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کو تم نے دیکھا وہ جبریل امین تھے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے سلام کہوں گا اور انہوں نے جنت میں موتیوں کے گھر کی بشارت پی دی ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام عجد آئیشہ کا یہ بیان ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام جب گھر سے بار تشریف لے جاتے تھے تو آپ ختیجہ کا ذکر کرتے اور بہت تعریف کرتے تو ایک دن آپ تعریف کر رہے تھے مجھے غیرت آگئی میں نے کہا کہ آپ کیا بار بار اس بڑیہ عورت کا ذکر کرتے ایک بڑیہ عورت تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے بدرے میں بہتر عورتی عطا فرما دی یعنی ایک غیرت کی وجہ سے کہہ دیا آپ اس خاتون کو یاد کرتے ٹھیک ہے وہ آپ کی مقدس خاتون تھی لیکن آپ بار بار ان کو کیوں یاد کرتے وجہ کیا اس کی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ چلال میں آگئے فرمایا قسم ہے اللہ حرب قدیر کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر عورت عطا نہیں کی وہ مجھ پر اس وقتی مال لائی جب سارے لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور میری تزدیک کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور اپنے مال سے میری خیرخواہی کی جب لوگوں نے مجھ سے مال کو روکا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد عطا کی نہ کہ اس کے علاوہ دوسری عورتوں سے تو میں اس خاتون سے کیوں نہ پیار کروں حضرت عائشہ کہتی ہے تو پھر میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ آج کے بعد ختیجہ کے بارے میں میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گی اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بکری دبا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ ختیجہ کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھیجو اور آپ نے فرمایا کہ میں نے ایک دن آپ کے لیے اس کا ذکر کیا تو انشاد فرمایا کہ بے شک میں اس کی سہیلیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں حضرت عائشہ نے کہا ایسا آپ کیوں کر رہے ہیں تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں ختیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور حضرت ختیجہ کا ویسال رمضان المبارک کی دس تاریخ کو پیس سٹھ سال کی عمر میں ہوا اور اس وقت نماز جنازہ مشروع نہیں ہوئی تھی میرے آقا علیہ السلام کو ان کے ویسال کا بڑا غم ہوا حضرت سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک مکت المکرمہ کے مشہور کبرستان جنت المعلہ میں ہے اور اہل محبت نے وہاں پر بڑا شاندار گمبت بنا کر کے رکھا تھا اور اہل محبت جاتے تھے اپنی اس پیاری مقدس ماں کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ حاضر ہوتے فاتحہ خانی کرتے اپنی فریاد اپنی پیاری ماں کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے لیکن نجدی وحابیوں کو اہل سنت کی یادہ پسند نہیں آئی اور ماذا اللہ انہوں نے جب مکہ مدینہ پر قبضہ کیا تو جہاں دیگر صحابہ اکرام اور صحابیات اور بزرگان دین کے مزارات کو بلوزر چلا کر کے ختم کر دیا وہی پر ہماری مقدس ماں حضرت خاتون مقدس ماں سیدہ خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس مزار پر جو گمبت بناتا اس کو بھی شہید کر دیا اور مزار مبارک کو جو ہے وہ زمین دوست کر کے زمین کے برابر کر دیا لیکن یہ وہ مقدس خواتین ہیں جن کی عظمتیں گمبت اور رنگ و روگن کی وجہ سے نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نورانیت اتا فرمائی ہے وہ نورانیت آج ان کی قبر کی مٹی کے ذرات سے بھی فورتی ہوئی نظر آتی ہے یہی وجہ کہ اہل محبت آج بھی اپنی مقدس ماں کی بارگاہ میں جب جنت المعلہ میں حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں اور مزار پر انوار کے پاس جا کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ کے محبت سے چھلک آتی ہے اور وہ اپنی مقدس ماں کی بارگاہ میں فاتحان خانی کر کے جو اپنی التجاؤں کو پیش کرتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا کے اندر حل چل مچتی ہے کہ یہ وہ مقدس خاتون جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی ان سے اتنا پیار کیا کہ ان کا جب وسال ہوا تو میرے آقا علیہ السلام کو اس سال بڑا رنج ہوا اور اس سال کا نام بھی غم کا سال لگ دیا تو آج کا دن اس مقدس ماں کے عرص پاک کا دن ہے اگر ہماری کوئی دوسری سگی ماں کی برسی اور اس کا دن آئے تو اس کے لیے بھی ہم لوگ اعتمام کرتے ہیں تو وہ پیاری ماں جو میری اور آپ کی نہیں بلکہ سارے مسلمانوں کی ماں ہیں ان کی بارگاہ میں بھی آج ہمیں افتاری کے وقت بھی اپنی محبتوں کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور ابھی بھی فاتحہ خانی کے لیے اول و آخر دروش شریف پڑھیں ایک بار سورہ فاتحہ اور تین مردمہ قلو اللہ شریف پڑھیں اللہ مسلی علیہ السید مولانا محمد پاک ہماری کرامی AK jaw بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی علیہ السีدان مولانا محمد و بارک اسلیم سلات و سلام علیقا یا رسول اللہ یا اللہ و یا رحمن و یا رحیم یا رب العالمین اگر味料 جو بھی قل شریف و درد المقبلہ ایک کا سواب تیرے محبوب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین و ملائکہ مقربین کی بارگاہ میں پیش کرتے ملاقبول فرما تمام صحابہ اکرام صحابیات ازواج متحرات بناتی طیبات اولاد امجاد اہل بیت اتحار کی بارگاہ میں نظر ملاقبول فرما بالخصوص مولا تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدتنا خطیت القبرہ رضی اللہ تعالی انہا کی مقدس بارگاہ پاک میں پیش کرتے ملاقبول فرما اے اللہ سیدہ خطیت القبرہ کی قبرے پر نور کے اوپر رحمت و انوار کی بارش نازل فرما اے اللہ ہماری اس مقدس ماں نے تیرے محبوب علیہ السلام کے لیے جو بھی قربانیاں پیش فرمائی اللہ انہیں اسلام و مسلمین کی طرف سے بہتر سے بہتر بدلاتا فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما اے اللہ ہماری اس مقدس ماں کی قبرے انور سے نکلنے والے انوار سے ملا ہمارے دلوں کو بھی روشن اور تابناک فرما دے اے اللہ آج کے اس قرص پاک کے مقدس دن میں اس مقدس خاتون کے جو فائضان کا بارہ بٹھے گا اے اللہ ہم گنے گاروں کو بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما دے اے اللہ صبح قیامت تک اس مقدس خاتون کی یادوں کو زندہ اور پائندہ رکھ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں مولا انہیں دنیا اور آخر میں بہتر سے بہتر جزا عطا فرما ہم نے جو کچھ بڑا اس کا سواب تمام مشاہی تمام بزرگان دین تمام مولیاء کاملین اور تمام محبوبین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما تمام محبوبین کے صدقے میں بالخصوص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کے صدقے میں مولا ہمیں نیک متقی پریزگار اور پارسہ بننے کی توفیق عطا فرما مائی رمضان کی برکتوں سے مالہ مال فرما ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرما پریشانیوں کو دور فرما دے بالخصوص فلسطین کے مظلومین کی مدد فرما ادرائیلی قسطوں کو مولا نیست و نابود فرما دے اہل عالم اسلام مسلمانوں کی خیر فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تو علینا انکا انتا تواب الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا بولانا محمد و بارک و سلیم صلاة و سلام علیك يا رسول اللہ سبحان و بکر ربی لستی اما یصفون و سلام علی المرسلین و الحدن